ٹوکیو اولیمپکس میں پاکستان کے لیے امید کی واحد کرن قوم ایتھلیٹ ارشد ندیم کی فائنل راؤنڈ میں رسائی جیولین تھو میں پچاسی اشاریہ ایک چھے میٹر نیزہ بھینکنے میں کامیاب میڈل راؤنڈ ساتھ اگست کو کھیلا جائے گا آزاد کشمیر کا وزیر آزم کون انتخاب آج ہوگا کاغذات نامزد کی گیارہ بجے تک وصول کیے جائیں گے ترپن رکنی ایوان میں پی ٹی آئی کو بتیس نشستوں کے ساتھ اکثریت حاصل کرونا کے وار برقرار چوتھی لہر مزید چھے آلیس جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار سات سو بائس نئے مریضوں کا اضافہ ملک پھر میں فائل کیسز کی تعداد بڑھ کر اٹھتر ہزار پانسو پیچانوے ہو گئی مصبت کیسز کی شرح آٹھ اشاریہ دو دو فیصد ریکارڈ پاکستان سمیت چھے ممالک کے اکامہ ہولڈرز کو یو اے ای واپس جانے کی اجازت ویکسین سرٹیفیکیٹ کے حامل افراد پانچ اگز سے واپس عرب امراض جا سکیں گے آسم سلیم باچوہ مصطفی خالد منصور موونے خصوصی برائے سی پیک افیرز مقرر منظوری وزیراعظم نے دی منصوبوں پر عمل درامت کی راہ متعین ہو چکی یہ کام عمران خان اور ان کی حکومت کے بغیر ممکن نہیں تھا سی پیک آثورٹی کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوں مصطفی جیمن کٹریٹ پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے میں تیرہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز میٹیاری سے لاہور ہائی پاور ٹرانس میشن لائن کی تقمیل لاہور اورنج ٹرین منصوبہ آپریشنل گوادر پورٹ پر بارہ ہزار افراد کے لیے روزگار کے مواقع توانائی کے شعبے میں پانچ ہزار تین سو بیس نیکا وارٹ کے نو منصوبے مکمل دو سال تک بغیر تنخواہ کام کرنے والے آسین سلیم باجوا نے سی پیک کو صحیح مانوں میں فلیکشپ پروجیکٹ میں بدل دیا طاقت کی حکمرانی کا مطلب جنگل کا قانون ایلیٹ کلاس کی چوری ملک تباہ کر دیتی ہے منی لانڈرنگ براہ راست کرنسی کو متاثر کرتی ہے قومیں پیسہ بنانے اور پھر انہیں باہر رکھنے والوں کو یاد نہیں رکھیں بے نظیر اور نواز شریف نے اپنی اپنی پاچی میں شمولیت کی دعوت دی میں نے دونوں کو چیلنج کیا ان کی کرپشن ختم کرنے کے لیے ہی سیاست میں آیا تھا وزیراعظم عمران خان انتخابی اصلاحات حکومت کا صرف پارلیمنٹ میں موجود قیادت سے ہی بات کرنے کا اعلان شہباز شریف کا بیان خوشائم نواز شریف مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن پارلیمانی نظام کا حصہ نہیں قانون سے بھاگے افراد پارٹیوں کی قیادت نہیں کر سکتے سلام پیس افغاندار الحکومت کابل میں قائم مقام وزیر دفاع کے گھر پر حملے میں چار افراد ہلاک بیس دخمی امریکہ کی مضمت ایسے حملے طالبان ہی کر سکتے ہیں افغانستان میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور گیانہ میں پاک ویسٹن ڈیز آخری ٹی ٹوئنٹی بھی بارش کی نظر تین اوور کے کھیل کے بعد ہی بادل برس پڑے پونے تین گھنٹے بعد موسم ٹھیک ہونے کے بعد پھر خراب شاہینوں نے سیریز ایک صفر سے جیت لی موسیقی